تب ناصرین ڈی ایم ڈی نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بریکنگ نیوز ناصرین جبلی ہیلز ایمیلے مگنتی گوپینات پر لگایا گیا جھوٹا الزام گنیش سنگھ نامی بی جے پی لیڈر نے کی تھی ونگل رون اگر کے لیڈی کارپوریٹر سے بتتمیزی اسی زمن میں مگنتی گوپینات گنیش کے گھر گئے تھے بات کرنے کے لیے آئیے سنتے ہیں تمام تر تفصیلات کارپوریٹر دی دی پی آ کی زبانی چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کا نہ نہ بھولے آدھا میرا نام دی دی پی آئے میں ونگل رون اگر ڈیوزن کا کارپوریٹر ہوں بونال کا تیوہر کا دن جو بھی ہوا مطلب فکس پلکسیوں کے بارے میں آپ ایمیلے مگنتی گوپینات صاحب کے بارے میں جو بھی وائرل ہو رہا وہ پورا غلط ہے اس دن کیا ہوا کہ میرے اور گرنیش سنگھ کے بیچ میں لڑائی ہوا جگڑا ہوا اور ایرنجمنٹ کے بارے میں کچھ بات چیت ہوا اسی بارے میں ہم بات کر رہے تو گرنیش سنگھ میرے اوپر جگڑا کیا اور میرے اوپر آواز اٹھا کے بات کیا ایہی بات میں نے ایمیلے مگنتی گوپینات صاحب کو بولا فون کر کے بولے تو انہوں وہاں آیا آ کے کیونکہ ہم ایک پارٹی کا آدمی ہیں ایسا نہیں کرنا وہ بھی ایک لیڑی کورپریٹ کے ساتھ ایسا بات کرنا اچھا نہیں رہتا بول کے پوچھنے کے لئے گیا صاحب اور میں بھی وہاں ہوں اگر لڑائی کرنا چاہ رہے تو کیوں ایمیلے ساب کیوں آتا اور میں ایک ڈیویڈن کو کورپریٹ ہوں میں کیوں جاتا ہوں ہم وہاں گیا بات کرنے کے لئے گیا وہ جو بھی وہاں بات کر رہے مطلب صاحب بات کر رہے تو اس کا فادر جو بھی انہوں پہلے قدم ہم اٹھا کے ساپ کے اوپر مطلب دو گلت بات کیا دو گالیا بھی دیا وہ سن کے ہم بس کالی بات چیت ہو رہے آپ سی سی فوٹیج میں بھی وہی دیکھ سکتے مطلب جو بھی ہو رہا وہ بس کالی بات چیت کرنے کے لئے گیا وہ ہمارا پیٹا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور ان لوگ مطلب ایمیلے ساب کی بارے میں تو بات بولے تو ڈکلم ڈکلی تو ہوا وہ بس ایسی ہوا تب مطلب مارا پیٹا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا آدمی جو بھی ہے کوئی بھی نہیں مارے اور سی سی فوٹیج میں ان لوگ بول رہے ہیں تیس چالیج جنہیں آیا ہمارا گر کو بول کے ملے ساب کہا بھی گیا تو مطلب کانسٹینسی میں کہا بھی گیا تو پبلک آئیسی آ جاتا کیونکہ انہوں پبلک آدمی ہے کبھی بھی 24 سیون پبلک میں رہتے ہیں ملے ساب تو ملے ساب کوئی بھی گلی کو گیا تو وہ بھی کوئی بھی ڈیوژیجن کو گیا تو بھی پبلک کئی سی آکے ٹھائر تھے ہیں ملے ساب کے ساتھ ٹھائر تھے ہم سب لوگ ملے ساب کے ساتھ ہیچ رہتے ہیں اور وہی بات صاف کرنے کے لیے آج میڈیا کے سامنے آیا میں نے کیونکہ وہاں لڑائی کرنے کے لیے تو ہمارا مطلب ہیچ نہیں ہے مطلب لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں گیا کسی کو بھی مارا پیٹا بھی نہیں کیا مسرک کے لیے فلکس کے اوپر بھی خیلوں کے بات کرنے کے لیے ایسا مطلب ان لوگ آیسا کریئٹ کیا ان لوگ آیسا کیا کی ایسا آب آتے ہوں اس کا فوٹو کے اوپر اور بانر کے اوپر بات کرنے کا چیزچ نہیں ہے مطلب وہ بس کا لیے اتنا چیپ پبلیسٹی کریں ان لوگ میڈیا میں بس وہاں ہوا دوسری ہے مطلب جو بھی میڈیا کے سامنے ان لوگ آ کے بول رہے ہیں وہ آلگ بات ہے ہاں میں وہاں ہوں مطلب ملس صاحب اور میں بھی وہاں موزت ہے اور وہاں بس وہی بول روم ہے بات ہم لوگ بات کرنے کے لئے گا مطلب کچھ لڑائی کرنے کے لئے جانا ہے تو ہم اور میں اور ملس صاحب تو وہاں نہیں جاتے ہیں گانے سنگھ جو بھی آج میڈیا کے سامنے آ کے بول رہے ہیں انہوں پی جے پی سے بی آراز پارٹی جوائن کیا اور ابھی بھی بی جے پی پارٹی کے ساتھ ہے اور میرا الیکشن میں بھی بی جے پی کو ہیچ کام کیا وہ بھی پروفز ہے ہمارے پاس مطلب بی جے پی کو ووٹ ڈالو بول کے انہوں پبلک سے بولے جیسا مطلب پبلک بھی ہمارے ناکے بولے کیونکہ آپ کا پارٹی جوائن کیا پھر بھی انہوں بی جے پی کو کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی آج بھی آپ دیکھیں تو پورا جو بھی آ کے بات کر رہے ہیں ان سے وہ بی جے پی والے ایچ بات کر رہے ہیں اور جو بھی وائرل کر رہے ہیں وہ پورا بی جے پی والے ایچ کر رہے ہیں پوچھا مہینے الیکشن سے پہلے کیوں تم لوگ مطلب پبلک کا میں کانفیجن کر رہے ہیں ابھی بھی آپ بی جے پی کا آدمی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کا آدمی ہیں ہم مل جل کے کام کرنا ہے جو بھی یہ مل جل کے کرنا ہے کیونکہ وہ بھی بہت ہے اور وہ بھی بات میں پوچھوں کیونکہ تمہارا فٹو تو ہمارا فلیکPressی میں دال کے پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارا جو بھی پروگرام ہوجینہ ہیں ان لوگوں کو بھی بولا رہے ہیں ہم ہمارا آدمی سمجھ کے پھر بھی ان لوگ بی جے پی والے سمجھ کے اس کا دل میں ابھی بھی بی جے پی کا وہ ہے اس لیے ان لوگ الگ ڈال کے مطلب فلکسیا الگ ڈال کے ایسا کر رہے پورا کامہ مطلب وہی پوچھا میں نے کیوں ایسا کھرنے کا وجہ کیا ہے الیکشن سے پہلے کھرنے کا وجہ کیا ہے ہمیں ایک پارٹی کا آئے جو بھی ہے مل جل کے کام کرنا بولے